بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرم لوگ لگتے ہیں اس سے پہلے آپ کو سارٹنگ کی سمجھ آیا ہے تو دیکھیں یہ جو لائنز ہیں ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں abc کے لحاظ سے ہم سارٹ کریں گے اسے میں viewer c لکھ دیتا ہوں اور اسے v کر دیتا ہوں اور اسے a کر دیتا ہوں اور اسے z کر دیتا ہوں اچھا ویورز اب آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا کہ یہ جو ہماری لائنز لکھی تھی ان سے پہلے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے سی بی اے زیڈ اور آئی آٹومیٹکلی لکھا ہوا تھا پہلے سے یہ لکھے ہوئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سورٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ویورز ہم اسے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس سورٹنگ ہے ہم اسے سورٹ کر سکتے ہیں ان تمام لائنز کو کیسے دیکھیں سورٹ پر کلک کریں دیکھیں ویورز ایسنڈنگ آرڈر اور ڈیسنڈنگ آرڈر اچھا ایسنڈنگ آرڈر سے ویورز مراد ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف جیسے گنتی میں ایک چھوٹا ہے دو بڑا ہوتا ہے تین اس سے بڑا ہوتا ہے اگر ہم ایسنڈنگ آرڈر کریں گے تو ایک پہلے آئے گا دو بعد میں اور تین اس کے بعد اور چار اس کے بعد اگر ہم ویورز ایسنڈنگ آرڈر کو سلیکٹ کریں گے تو پہلے کیا آئے گا پہلے چار آئے گا پھر تین آئے گا پھر دو آئے گا پھر ایک آئے گا اور اے بی سی میں پہلے زےڈ آئے گا پھر وای آئے گا اس طرح ایکس وغیرہ سو ہنڈ سو تو سب سے پہلے ہم ایسنڈنگ آرڈر کر لیتے ہیں اس پر یہاں پہ ٹیکس کو ہی ہم سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ویورز نمبر اور ڈیٹس بھی ہے لیکن ابھی ہم ٹیسٹ کو سیلیکٹ کریں گے پیرا گراف ہے تو ہم پیرا گراف کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ویورز اگر فیلڈز آپ کے پاس ہو تو آپ اسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اوکے پریس کرتے ہیں دیکھیں ویورز جیسے ہم نے اوکے پریس کیا یہ اس نے سوٹ کر دیا اے سب سے پہلے آ گیا بی اس کے بعد آ گیا c اور دیکھیں یہ i اور پھر z یہ لائنیں تمام change ہو چکی ہیں اگر آپ undo کریں دیکھیں undo کر کے دیکھیں تو پہلے جو تھا ہمارے پاس c پہلے تھا inward جو تھا وہ سب سے پہلی لائن میں تھا لیکن جب sort ہو گیا sort ہونے کے بعد وہ تیسری لائن میں چلا گیا ٹھیک ہے viewers again اسے select کرتے ہیں sort پر ہم click کریں گے اب viewers ہم descending order پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے viewers descending order پر click کریں گے اور اس کے بعد ok پرس کرتے ہیں دیکھیں viewers اس دفعہ z اوپر آ گیا i پھر c پھر b پھر a آ گیا ٹھیک ہے viewers یہ descending order ہے اچھا ابھی ہم اس کو change کر دیتے ہیں ہم آپ کو digit کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں ہم اسے 3 لگ دیتے ہیں اور اسے 9 کر دیتے ہیں اس line کو 1 کر دیتے ہیں اور اسے 5 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے viewers اچھا اب ہم اسے select کرتے ہیں viewers تمام کو sort پر click کریں گے sort پر click کرتے ہیں اب دیکھیں viewers اب ہم کیا کریں گے ascending order ہے اب ہم اس پر ok پریس کرتے ہیں اب یہ دیکھیں viewers 1 آ گیا 2 sorry 1 آ گیا 3 5 9 9 اور یہ viewer آئی ٹھیک ہے اچھا viewer again اسے click کرتے ہیں select کریں گے sort پر click کریں گے descending order پر click کریں گے ok پریس کریں گے اب دیکھیں viewers پہلے آئی آ گیا ٹھیک ہے پھر 9 ہے پھر 5 ہے پھر 3 ہے پھر 1 ہے ٹھیک ہے viewers viewers I think so کہ آپ کو ascending کی اور descending کی سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح آپ اپنے paragraph کو ascending order میں لے کے آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ viewers مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ